السلام علیکم ناظرین اپسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں بھالی بھی کارا مصطفیٰ کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا آپ کو کوئی شراغ ملا؟ تو کارا مصطفیٰ کہتا ہے میں نے سب کیا لیکن اس کی خال بہت موٹی ہے میرے تلواروں سے کاٹ نہیں سکتی اس لئے میں نے آپ کو بلایا تھا جوابن بھالی بھی کہتے ہیں اللہ جانتا ہے کہ کس کی جلد موٹی ہے اور کس کی تلوار تیز ہے مجھے بتاؤ وہ کون ہے؟ تو کارا مصطفیٰ کہتا ہے میں وہ خفیہ سرائے پر نظر رکھے ہوئے تھا جہاں سرائے لوگ جاتے تھے میں نے آخری سرائے میں کچھ دیر انتظار کیا میں نے دیکھا کہ کون آ رہا ہے اور کون جا رہا ہے میں نے دیکھا وہاں دوغان آیا تھا بھالی بھی پوچھتے ہیں دوغان؟ وہ وہاں کیا کر آیا تھا تو مصطفیٰ کہتا ہے پھر میں سرائے میں چلا کیا مجھے ان کا کمرہ مل گیا بھاگنے والے سرائے کی گردن پر خون اب بھی گرم تھا یہ سن کر بالی بھی کہتے ہیں غدار غدار اس نے اس آخری شخص کو بھی مار ڈالا جس نے اسے دیکھا ہاں آپ کو تو کسی نے نہیں دیکھا جوابن کارا مصطفیٰ نفی میں سرے لاتا ہے اور بالی بھی وہاں سے چلے جاتے ہیں دوسری جانب جاندالی غصے میں عساق سے کہتا ہے سب اپنے طریقے سے کام کر رہے ہیں میں نے کہا تا مجھ سے پوچھے بغیر کوئی حرکت مت کرنا تو عساق کہتا ہے ہم نے ایک غلطی کی جوابن جاندالی کہتا ہے ایک غلطی تمہیں ابھی تک احساس نہیں ہے کہ تم نے کیا کیا ہے آدمیوں کو اکٹا کرنا اور شہزادوں کے خلاف حملے کی منصوبہ بندی کرنا یہ غلطی نہیں بلکہ غداری ہے غداری یہ سن کر عساق پریشان ہوتے ہوئے کہتا ہے اللہ نہ کریں میرے پاشا یہ کیسے غداری ہے میں نے ایسا کوئی منصوبہ نہیں بنایا ہم نے ایک کھیل کھیلا لیکن پھر ہم دوسرے کھیل میں پڑ گئے جاندالی بیٹھتے ہوئے کہتا ہے کوئی آگ سے کیسے کھیل سکتا ہے بے فکوف فاشا تو عساق کہتا ہے لیکن اگر محمد اقتدار میں آ جاتا ہے جوابن جاندالی اس کی بات کرتے ہوئے کہتا ہے اگر آ جاتا ہے تو کیا ہوگا محمد کے ساتھ سیاست میں ہماری مختلف رائے ہیں تم یہ کیوں نہیں سمجھتے رائے مختلف ہونا اور غداری کرنا دو الگ چیزیں ہیں اگر محمد کو کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا کیا تم چاہتے ہو کہ ہم اپنے ہاتھ اپنے خاندان کے خون سے رنگ لیں اور ہم پر مسئبت کے بعد دل چھا جائیں تم نے کیا سوچ کر ایسا کیا تو عساق کہتا ہے آپ نے کہا تھا کہ ہمارا سلطان ٹھیک نہیں ہے اور میں نے یہ محمد کا اعتماد حاصل کرنے کیلئے کیا اللہ نہ کرے اگر اسے کچھ ہوا تو جاندالی کہتا ہے محمد کا اعتماد کیا میرے اعتماد سے زیادہ قیمتی ہے ایساق ایساق کہتا ہے میں صرف یہ چاہتا تھا کہ آپ مضبوط ہو جائیں میں نے اس لیے کیا تھا کہ ہم میں سے کوئی ایک پل بن سکے میں آپ کے لئے اپنے آپ کو قربان کرنے کے لئے تیار تھا جاندالی کہتا ہے تمہیں میرا اتنا خیال ہے کہ تم دوغان کے دشمن بن گئی ایساق کہتا ہے میں سچ کہہ رہا ہوں میں نے ایسا ہی سوچا تھا جوابن جاندالی کہتا ہے تم بہت زیادہ سوچتے ہوئے ایساق بہت زیادہ تو ایساق پریشان ہوتا ہوئے کہتا ہے اب دوغان میرے پیچھے ہے وہ مجھے تلاش کرتا ہوا میرے گھر گیا مجھے آپ کی مدد چاہیے تو جاندالی کہتا ہے تم نے میرے بغیر ان سب چیزوں کے بارے میں سوچا تم نے یہ بھی سوچا ہوگا کہ تم دوغان کو کیا جواب دوگی اس پر ایساق کہتا ہے سچ کہوں تو میں نے اس کے بارے میں نہیں سوچا یہ سن کر جاندالی کہتا ہے پھر اتنی احمد کیسے ہوئی تو ایساق کہتا ہے میرے پاشا برائے میں اربانی وہ مجھے ڈونڈتا ہوا پاگل ہو گیا ہے برائے میں اربانی مجھے بچانے اگر اس نے مجھے پکڑ لیا تو مجھے مار دے گا مگر جاندالی کہتا ہے وہ دوغان ہے اگر اپنے برے روپ میں آیا تو اسے کوئی نہیں روک سکتا دوسری جانبی ایک سپائی سلطان کے پاس جا کر کہتا ہے شہزادہ احمد حاضر ہے یہ سن کر سلطان سپائی کو پاس بلاتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے بٹھاؤ سپائی سلطان کو بٹھا دیتا ہے اور سلطان حالت درست کرنے کے بعد احمد کو بلانے کا کہتے ہیں اس کے ساتھی شہزادہ احمد واحد داخل ہوتا ہے اور عدب سے سلام کرتا ہے سلطان مسکراتے ہوئے کہتے ہیں میرے شیر میرے باہدل یہاں میرے پاس بیٹھو جوابن احمد ان کے پاس بیٹھتے ہوئے کہتا ہے میں نے مارا خاتون کو کہتے ہوئے سنا ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ بیمار ہیں اور معاملہ مزید خراب ہوتا جا رہا ہے تو سلطان کہتے ہیں کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ کے بابا بیمار ہوتے جا رہے ہیں تو احمد کہتا ہے ہرگز نہیں میرے بابا شیر کی طرح ہیں ہزاروں کافر میرے بابا کو گران آسکے یہ سن کر سلطان اسے بہت پیار کرتے ہیں پھر احمد پوچھتا ہے کیا میرا بائی محمد بورسہ آیا تھا وہ یہ آہا تھا لیکن مجھے نہیں دکھا وہ اجلت میں چلا گیا کیا میرا بائی محمد مجھ سے محبت نہیں کرتا تو سلطان کہتے ہیں وہ تمہارا بائی ہے یقینن وہ تم سے محبت کرتا ہے تاہم اس کے اہل خانوں اس کے انتظار کر رہے ہیں اس کے پاس بہت سارے کام ہیں اس لیے وہ جلدی میں تھا احمد پوچھتا ہے کیا میں ان جیسا ہو جاؤں گا یہ سن کر سلطان اسے پیار کرتے ہوئے کہتے ہیں یقینن جب وقت آئے گا تم بھی اپنے لوگوں کی مدد کرو گے اور وہ سب کام کرو گے جو میں نہیں کر سکا تو احمد کہتا ہے بلکل میرے بائی علاودین کی طرح ہے نا کیا میرے بائی علاودین نے بھی ایسا ہی کیا تھا علاودین کے نام سنتے ساتھ یہ سلطان کے دل میں تکلیف شروع جاتی ہے اور آہستہ آہستہ جب وہ بستر پر گرنے لگتے ہیں تو احمد انہیں سارا دیتا ہوا حکیم حکیم بلاتا ہی چلا جاتا ہے شور کی آواز سن کر سپائی باگتے باگتے اندر داخل ہوتے ہیں شہزادہ احمد ان سے پیار کرتے ہوئے کہتا ہے بابا اٹھیں مجھے چھوڑ کر مت جائیں بابا اپنی آنکھیں کھولیں سپائیوں کی بھی دوڑیں لگ جاتی ہیں اور وہ آگے بڑھ کر سلطان کو بستر پر سیدھا کرتے ہیں ایک سپائی احمد کو وہاں سے لے جاتا ہے جاتے جاتے احمد کی نظریں مسلسل اس کے بابا پر ٹکی ہوتی ہیں ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں منیسا کے بازار میں محمد فاتح ناب طول کا جہزہ لے رہے ہوتے ہیں جہزہ لینے کے بعد ایک دکندار سے کہتے ہیں آپ نے رمضان کا فائدہ اٹھاتے ہوئے قیمتیں نہیں بڑھائیں اس کا وزن مناسب ہے اور قیمت بھی درست ہے اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور آپ مزید کمائیں اس علمے میں ننے بچوں کو جاتا ہوتا دیکھ کر محمد فاتح ان سے پوچھتے ہیں کہاں جا رہے ہو تو ایک بچہ کہتا ہے میرے شہزادے ہم ایک مہم پر جا رہے ہیں ہم رمضان میں سائل سمندر کے آس پاس کے دہاتوں میں درست دینے جا رہے ہیں یہ سن کر محمد فاتح بہت خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ آپ کی خدمت جاری رکھے یہ کہتے ہیں ساتھی محمد فاتح اسی دکندار سے مٹھائی لے کر ان بچوں میں بانتے ہیں اور پھر کہتے ہیں تم دعایہ سپائی ہو تمہاری اکل ہماری تلواروں سے زیادہ قوت والی ہے ریاست اس پانیہ کے لئے دعا کرنا ٹھیک ہے جوابن بچے کہتے ہیں ضرور میرے شہزادے اس کے ساتھی وہ آن سے چلے جاتے ہیں اور محمد فاتح زگنوز پاشا سے کہتے ہیں سائنس خدمت کا انتظار نہیں کرتی تو زگنوز پاشا کہتے ہیں ایسا ای اے شہزادے اس کے ساتھی محمد فاتح دکندار کے ریجسٹر پر اس کا حساب کتاب دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں چونکہ یہ رمضان المبارک ہے اس لئے کرس کے خاتے میں کرزو کا تصفیہ کیا جائے گا اب سے کوئی آپ کا مکروز نہیں ہوگا اس کے ساتھی زگنوز پاشا اسے کرز کی رقم اداک کر دیتے ہیں جو لوگوں نے ان سے لیا ہوا ہے جوابن دکنداروں نے دعائیں دیتے ہوئے کہتا ہے اللہ آپ سے راضی ہو محمد فاتح اس سے کہتے ہیں ترازوں میں انصاف کرتے رہیں آپ کے کام میں بہت برکت ہو یہ کہتے ہیں ساتھی محمد فاتح آگے بڑھ جاتے ہیں دوسری جانب گلشا بھی ایک دکان پر کالینیں دیکھ رہی ہوتی ہے اس لئے میں ابراہیم بے کا سپائی بیز بدلے وانت داخل ہوتا ہے اور دکندار کالین دکھاتے ہوئے کہتا ہے یہ میری طرف سے ہمارے سلطانہ کے لیے توفہ ہے مجی سے اپنی سواری میں رکھنے دے سلطانہ یہ کہتے ہیں ساتھی وہ کالین اٹھا کر چلا جاتا ہے سپائی کو دیکھ کر گلشیوں سے پہچان جاتی ہے مگر سپائی ہاتھ کے اشارے سے اسے خاموش کروا دیتا ہے اور گلشیہ سب خواتین کو بیج دیتی ہے خواتین کے جاتے ساتھی سپائی اس کے پاس آتا ہے اور گلشیہ اس سے پوچھتی ہے تم یہاں کیا کر رہی ہو تو سپائی کہتا ہے گلشیہ خط ان میں انتقام لینے آیا ہوں ہم محمد کو ماں ڈالیں گے یہ سن کر گلشیہ چونگ جاتی ہے اور کہتی ہے یہاں کیسے تو سپائی اسے خط دیتے ہوئے کہتا ہے یہ خط آپ کیلئے ہے کوئی دیکھ نہ پائی ہم محمد کے خلاف جو جال بچھائیں گے اس خط میں اس کے بارے میں تفصیل سے لکھا ہے اور یہ دوسرا خط آپ نے محمد کو پڑھنے دینا ہے اس میں لکھا ہے کہ آپ کی ماں مرنے والی ہے اور وہ آخری بار آپ کو دیکھنا چاہتی ہیں ہم نے اپنا کام کر دیا اب آپ کی باری ہے اپنی زندگی کی فکر نہ کریں ہم آپ سے ملیں گے اور آپ کی حفاظت کریں گے دکندار کے واپس آنے پر وہ شخص آگے بڑھ جاتا ہے کس تنتنیا میں نوترس حساب کتاب دیکھتے ہوئے شہنشاہ سے کہتا ہے ہم نے جو احتیاطی تدبیر اختیار کی اس نے ہماری تجارت کو بہت مصبت انداز میں متاثر کیا آپ کا بہت شکریہ ہماری آمدنی میں اضافہ ہوا ہے پہلے سے کہیں زیادہ تو شہنشاہ کہتا ہے یہ منافعہ ایک چھوٹی سی اقلیت کو دوبارہ مطمئن کرتا ہے یا پھر اسے لوگوں نے محسوس کیا نوترس کہتا ہے کیا مطلب میں سمجھا نہیں تو شہنشاہ کہتا ہے ہاں تم نہیں سمجھ رہے تم یہ نہیں سمجھتے کہ وہ کتنا ہی کھائیں یہ ان کے لئے کافی نہیں ہوگا یہ سننکر نوترس کہتا ہے مہراج سینیٹرز روم کے دل ہیں آپ یہ اچھے سے جانتے ہیں ہم سینیٹ اور شرافت کو زندہ رکھیں گے تاکہ بہت زندہ رہے ہیں مگر شہنشاہ اٹھ کر چلاتے ہوئے کہتا ہے لوگ بکے مر رہے ہیں نوترس یہاں تک کہ ہم اس دن جن گلیوں میں گھوم رہے تھے وہ پرانے روم کی میراس ہے کیوں ایسا ہے کہ مٹھی بڑھ سینیٹرز زیادہ کما سکیں میں اس کی اجازت نہیں دوں گا میں بہت زندین کو سندے نہیں دوں گا تو انوترس کہتا ہے شہنشاہ میں آپ کو تاریخ کے بارے میں بتاؤں یہ میری حد نہیں رومی سلطنت جس کا نام آج بہت زندین ہے مجھے افسوس ہے لیکن ہم وہی ہیں کچھ لے جانے والے غلام ہماری تیعزیب تعمیر ہوئی شہنشاہ روم کے رونک انہی پر قائم ہیں جیسے گر سکتا ہے ہم سب اس کے نیچے دب جائیں گے میں یہ نظام بدلوں گا تم پوچھو گے کہ کہاں سے شروع کریں گے تو سینیٹرز سے شروع کریں گے میں ان سب کو آج رات کہا چاہتا ہوں یہ کہتے ساتھی شہنشاہ چلا جاتا ہے اور نوترس کو بہت غصاتا ہے تو ناظرین اس کے ساتھ یہ اپسوٹ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیلا ایکن پر لازمی سے کلک کر دیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال اللہ نگے بان